پاکستان کی جو فوج ہے وہ ایک قومی فوج ہمارے لیے تمام سیاستدان اور تمام سیاسی جماعتیں قابل اعترام آپ بھی یہ نہیں چاہیں گے افواج پاکستان بھی نہیں یہ چاہیں گی کہ وہ کسی ایک خاص سیاسی سوچ یا خاص سیاسی زاویے نظریے یا جماعت کی طرف راغب ہوں سوشل میڈیا اور میڈیا میں بھی افواج پاکستان اداروں اور ان کے ادداروں کے خلاف جو باتچیت کی جاری ہے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ نہ صرف غیر ذمہ دارانہ اور غیر دانشمندانہ ہے بلکہ غیر آئینی بھی ہے اس کے پیچھے کچھ ذاتی اور سیاسی مقاصد بھی ہیں انیا کی کسی اور فوج کی طرح افواج پاکستان بھی دھونس اور فریب سے اس کو دباؤ میں نہیں ڈالا جا سکتا ہمارے لیے تمام سیاستدان اور سیاسی جماعتیں قابل احترام طاقت کا محور عوام ہے کوئی نہیں چاہے گا کہ افواج پاکستان کسی خاص سیاسی سوچ کی نمائندگی کریں اس سے انتشار پھیلے گا حکومت سے ایک آئینی اور غیر سیاسی رشتہ ہے اسے سیاسی رنگ دینا مناسب نہیں عالی عسکری حکام کی چیف جسٹس سے ملاقات کی تفصیلات پبلک نہیں کی جا سکتی سابق فوجی افسران کی تنظیموں کو سیاست کا لبادہ نہیں اڑنا چاہیے سوشل میڈیا پر کچھ لوگوں کی رائے غیر دانشمندانہ اور غیر ذمہ دارانہ ہے بعض افراد بیرونی ایجنڈے کے آلائکار بنے ہوئے ہیں ہمارا ڈسیپلن اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہر الزام کا ترکی بترکی جواب دیں اور لاحاصل بحث میں پڑ جائیں ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف چوہدری دہشتگردی کے انواقعات میں ٹی ٹی پی کا اور بلوستان کی دہشتگرد تنظیموں کا بیرینی تعلق بھی ثابت ہوا ہے افغانستان میں پیدا ہونے والی تبدیلیوں کے نتیجے میں دہشتگردی کے واقعات میں نسبتاً اضافہ ہوا ہے ہرواں سال میں مجموعی طور پر چھوٹے بڑے دہشتگردی کے چار سو چھتیس واقعات رونما ہوئے جن میں دو سو ترانوے افراد شہید جبکہ پانسو اکیس زخمی ہوئے سیکیورٹی فورسز نے دہشتگردوں اور ان کے سہولتکاروں کے خلاف آٹھ ہزار دو سو انتر چھوٹے بڑے انٹیلیجنس بیسٹ آپریشنز کیے ہیں پندرہ سو پینتیس دہشتگردوں کو واصل جہنم یا گرفتار کیا گیا ہے دہشتگردی کے ناسور سے نمٹنے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر ستر سے زائد آپریشنز افواج پاکستان پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے انجام دے رہے ہیں افواج پاکستان کی کوششوں کی وجہ سے پاکستان میں اب کوئی نو گو ایریا نہیں دہشتگردی کے واقعات میں کالدم ٹی ٹی پی اور بلوچستان کی تنظیموں کا بیرونی تعلق سامنے آیا ہے دہشتگردی کے ناسور سے نمٹنے کے لیے ستر سے زائد آپریشن روزانہ کی بنیاد پر کیے جا رہے ہیں روہ برس ایک سو سنتیس جوانوں اور افسران نے جامع شہادت نوش کیا چیلنجز کے باوجود معاشی حالات کے پیش نظر کفایت شعری پالیسی پر چلنے کا فیصلہ کیا آپریشنل اور غیر آپریشنل اخراجات کم کیے جائیں گے پیٹرولیم راشن تعمیرات اور پروکیورمنٹ میں کمی لائے جائے گی ترجمان پاک فوج میجر جنرل احمد شریف چہدری کی نیوز بریفنگ ہندوستانی لیڈرشپ کی گیدر بپکیاں اور لائن اف کنٹرول پر پاکستان کی جانب سے انفلٹریشن ٹیکنیکل ائر وائلیشنز اور دیگر الزامات کا لگتار جھوٹا پروپیگنڈا بھارت کی درحقیقت ایک خاص پولٹیکل ایجنڈے کی اکاسی کرتا ہے روان سال اب تک چھپن مرتبہ بھارت کی جانب سے چھوٹی سطح پر مختلف سیس فائر کی خلاف ورزیاں کی گئیں اسی عرصے میں پاک فوج نے چھے جاسوس کوارڈ کارپٹرز کو بھی مار گرایا افواج پاکستان بھارت کی ان تمام شرنگیزیوں سے نبرد آزمہ ہونے کے لیے ہما وقت تیار اور کسی بھی جاریت کا بھرپور جواب دینے کے لیے پرعظم ہیں پشمیر نہ کبھی بھارت کا ٹوٹنگ رہا ہے اور نہ رہے گا اگر کسی مس کلکولیشن یا غلط فہمی کی وجہ سے ہندوستان کوئی مہمجوئی کرنے کا سوچتا ہے ارادہ کرتا ہے تو عوامی حوصلے اور عوام کی سپورٹ کے ساتھ افواج پاکستان اس کو بھرپور جواب دے گی بھارت کے بے بنیاد دعوے تاریخ اور آکھ نہیں بدل سکتے فالس فلیگ آپریشن اور پاکستان کے خلاف جالی پروپیگنڈا بھارت کا شیوہ رہا کشمیر بھارت کا اٹو ٹنگ ہے نہ بنے گا بھارتی دعوے مقبوضہ کشمیر کی حیثیت نہیں بدل سکتے کنٹرول لائن پر اماسال اب تک چھپن بار سیس فائر کی خلافرزی کی گئی بھارتی گیدر بھبکیوں سے نہیں ڈرتے کسی بھی جارہیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا ضرورت پڑی تو دشمن کی سرحدوں کے اندر جانے سے بھی گریز نہیں کریں گے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف چودری کی وارننگ ٹھٹا میں چلیا کہ قریب قومی شہرہ پر وین کی ٹرک سے ٹکر نو افراد جانبہک وین پر سوار افراد سیرو تفری کھلی کراچی سے کینجر جھیل جا رہے تھے ٹال پلازا پر آگے جانے والے ٹرک کے بریک لگانے پر حادثہ ہو گیا وزیرا لسندھ کی انتظامیاں کو جانبہک ہونے والوں کے اہلے خانہ کی ہر طرح سے مدد کرنے کی ہدایت ٹھٹا اسپتال میں امرجنسی نافرز سیاسی صورتحال پر بڑی بیٹھک وزیراعظم نے تحادی جماعتوں کا مشاورتی اجلاس آج بلالیا پنجاب میں الیکشن سے متعلق تاریخ پر غور کیا جائے گا ملک کی سیاسی صورتحال اور دیگر امور پر بھی تفصیلی گفتگو ہوگی سپریم کورٹ کو تحادی جماعتوں کے فیصلوں سے آگاہ کیا جائے گا دل مقا کرنے پار سکھل注意 دل ہم ا، دل ہم صرف یوں جنچ میں دلی اے موجود کرنے پار سٹکھل棄 اور سکے تو سینا ورگ گروAir کچھ تھی دیتا ہے موسیقی سابق چیف جسٹس ساکب نصار اور خواجہ تارک رہیم کی مبینہ آرڈیو سامنے آ گئی ساکب نصار کی مبینہ طور پر خواجہ تارک کو توہین عدالت کی درخواست پر رہنمائی آپ دوہزار دس کا اسخد نوٹس کیس دیکھ لیں پڑھیں گے تو سمجھا جائے گا آزاد کشمیر میں جو کچھ ہوا اس کے بعد تو یہ سیدھا توہین عدالت کا کیس ہے ساکب نصار کی مبینہ گفتگو سات میمبرز والی ججمنٹ بھی دیکھی ہے جس میں کہا گیا جج صاحب کا ایکٹ نہیں بنتا غور سے پڑھیں تو اس کی کلاوز تین میں انہوں نے راستہ بھی دیا ہوا ہے وکیل خواجہ تارک رہیم کا مبینہ گفتگو میں جواب رائٹ ٹو پرائیویسی کو افیکٹ کیا گیا اس آرڈیو سے کوئی زلزلہ نہیں آ گیا یہ چوری کا مال ہے نہ بک سکتا ہے نہ تشہیر ہو سکتی ہے میں نے لاؤ فرم کھول رکھی ہے کوئی مشورہ مانگی تو کیا مشورہ نہ دینے کا کوئی عذر ہے کیا میں پروفیشنل نہیں میں نے کیا غلط کیا سابق چیف جسٹس آقب نصار کا سوال وفاقی وزراء کہہ رہے ہیں کہ وہ ایکشن لیں گے حمد ہے تو ایکشن لیں پھر میں بتاؤں گا قانون کیا ہے یہ مجھ سے قانونی مار کھانے کے لیے تیار ہو جائیں اصل میں تمام حربیں الیکشن سے فرار کے بہانے ہیں خواجہ تارک رہیم کی دنیا نے اس کے پروگرام نکتہ نظر میں گفتگو فون ٹیپ کرنے پر وزارت داخلہ اور وزارت قانون کو نوٹس بھیجوانے کا اعلان مخالفین پروپاگنڈا کر رہے ہیں کہ ہم الیکشن سے بھاگ رہے ہیں فل کورٹ بٹھائیں جو فیصلہ ہوگا قبول کریں گے ہمارا مطالبہ ہے پورے ملک میں الیکشن ایک دن ہی ہو ایک اسمبلی کا الیکشن چودہ میں اور باقی کے بعد میں ہونے سے ملک کا نقصان ہوگا وفاقی وزار داخلہ رانہ سناللہ کا فیصلہ بعد میں تقریب سے خطاب سیاسی معاملات کو عدالت نہیں لے جانا چاہیے ساکب نصار دور میں ملک میں متنازعہ فیصلے ہوئے اس سے بہت نقصان ہوا آڈیو میں گفتگو صاف بتا رہی ہے کیا کرنا چاہیے آزاد کشمیر کی ججمنٹ کے حوالے دیئے جا رہے ہیں تانے بانے ان معاملات سے جڑ رہے ہیں آزم نظیر تارڑ کی پریس کانفرنس جس طرح اب تو اس چیزیں سامنے آگے آج والا بھی جو آڈیو لیک آئی ہے ساکب نصار کی ساکب نصار کے پورا رول جتنا بھی ٹائم و چیف جسز راہ جتنے بھی اس نے فیصلے دیئے جتنے بھی کیسز میں اس نے وہ پارٹی بنا جو سوہو موٹر نوٹس جتنے اس نے لیئے یہ سارے سوالی نشان بنتے ہیں ان ساری باتوں کے بعد آڈیو لیکس کے بعد کئی سوالات جنم لے رہے ہیں سوال اٹھ رہے ہیں کہ کس طرح فیصلے ہو رہے ہیں ساکب نصار کا پورا دور سوالی نشان بن چکا امران خان افاج پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں عوامی نومیندوں کے فیصلوں کو کالدم قرار دیا جاتا ہے قانون بننے سے پہلے روک دیا جاتا ہے دنیا میں ایسی مثال نہیں ملتی شرجیل میمن اور مرتضی وحاب کی پریس کانفرنس مخالفین کو چیلنج کرتا ہوں بھاگو نہیں آؤ الیکشن میں مقابلہ کرو یہ زمنی الیکشن میں امپائر ساتھ ملا کر بھی ہار گئے نواز شریف بیرون ملک سے حکم دے رہے ہیں کہ امران خان کو نہ اہل کریں تمام جماعتوں اور ان کے ہنڈلرز نے ہماری کوششوں کے باوجود ای وی ایم کو نہیں آنے دیا اوپر بیٹھے چور نظام کو درست نہیں ہونے دیتے تحریک انصاف کے سواب کوئی ملک کو ٹھیک نہیں کر سکتا شیئرمن پیچھ آئے امران خان کا خطاب کراچی کی مردم شماری درست نہ ہونے پر ایم کیو ایم کا حکومت سے نکلنے پر غور ارکان قومی اسیمبلی سے ہاتھ سے لکھے استیفے لے لیے گئے استیفے جمع کرانے کا فی الحال حد بھی فیصلہ نہیں ہوا ایم کیو ایم کنوینئر خالد مقبول صدیقی آج وفد کے ساتھ وزیراعظم سے ملاقات کریں گے وفد میں فاروق ستار مصطفیٰ کمال جاوید حنیف شامل مردم شماری کے معاملے پر تحفظات سے آگاہ کیا جائے گا آزاد کشمیر میں نئی کابینہ کی تشکیل التوا کا شکار پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے ہم وزارتوں کے لیے مشاورت تیز کر دی پیچھ آئے کے اکتیس میں سے صرف ساتھ ارکان کا اپوزیشن بینچز پر بیٹھنے کا فیصلہ فارورڈ بلوک بھی وزارتوں کے حصول کے لیے سرگرب سپریم کورٹ اور چیف جسس کے خلاف چلائی جانے والی مہم بنانا ریپبلک ہونے کی ایک اور مثال عدالت عظمہ کو دباؤ میں لانے کی منظم کوشش کی گئی اس سے اندازہ لگا لیں پاکستان کتنے بڑے مافیاز میں گھرا ہے عوام کے سڑکوں پر آئے بغیر آزادی نہیں ملی اب آخری کال ہونی چاہیے پی جائے رحمہ فباد چوہدری حکومت اور اپوزیشن لیڈرشپ کی پرویز خٹک کی رہاشکہ پر غیر رسمی ملاقات پرویز خٹک کی اہلیہ کی تازیت پر ایاز صادق اور خواجہ صادر فیقہ پرویز الہی سے آمنہ سامنا بہران کے حل کے لیے مختصر بات چیت نگران حکومت کی مدد ختم ہونے پر اب نیا بہران آ گیا ہے پنجاب اور خبر پختونخواہ کی اسیمبلیاں بحال ہو جائیں تو مذاکرات کی میز پر بیٹھنے کا راستہ ہموار ہو سکتا ہے اکتوبر میں ایک ہی وقت میں الیکشن کے لیے ضروری ہے پنجاب اور کے پی کی اسیمبلیاں بحال ہو جائیں مختصر گفتگو میں سیاستدانوں کی رائے سواد کے علاقے قبل کے سی ٹی ڈی تھانے میں دھماکے جانبہ کفرات کی تعداد اٹھارہ ہو گئی گیارہ پولس اہلکار ساتھ شہری شامل شہید اہلکاروں کی نماز جنازہ پولس لائنز قبل میں ادا دھماکوں کی تحقیقات کے لیے دورکنی کمیٹی تشکیل ہوم سیکرٹری عابد مجید اور ایڈیشنل آئی جی سپیشل برانچ شامل کمیٹی کو شواہد اکٹھے کر کے جلد از جلد ریپورٹ تیار کرنے کی ہدایت پاکستان میں مانکی پاکس کے دو کیسے سامنے آگئے سعودی عرب سے بدخل کیے جانے والے شخص میں بیماری کی تزدیق ساتھ سفر کرنے والا بھی متاثر متاثر افراد کے نمونے قومی ادارہ صحت اسلام آباد بھیج دیئے گئے کیسے سامنے آنے کے بعد ایرپورٹ پر ہائی الیٹ بیرون ملک سے آنے والے تمام مشتبہ مریضوں کے نمونے لے کر سکریننگ کا حکم نگران وزیر ایالہ پنجاب محسن نقفی کا بزرگ افراد کی دل جوئی کے لیے لاہور کے اولڈ ایج ہوم کا دورہ بزرگوں کے ساتھ وقت گزارا عید کی مبارک باد اور تحائف بھی دیئے تمام بزرگوں کو بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام میں ریجسٹر کرنے کا حکم نگران وزیر ایالہ کا چنڈرن اسپتال کا بھی دورہ مختلف سہولتوں کا جائزہ لیا عوامی شکایات سنیں وزر خارجہ کا سودان میں محسور پاکستانیوں کے انخلاع میں تعاون پر دوست ممالک سے اظہار تشکر سودان سے پاکستانیوں کے محفوظ انخلاع کا سلسلہ جاری ہے دو سو گیارہ مزید پاکستانیوں کا قافلہ سودان کی بندرگاہ پہنچ گیا ساتھ سو پاکستانیوں کو بحفاظت جدہ لے جانے کے لیے خرطوم سے سودان کی بندرگاہ پہنچایا جا چکا ہے بلاول بھٹو کراچی چڑیا گھر کی نور جہاں کی موت کے بعد ہتھنی مدھوبالہ کو چڑیا گھر سے سفاری پارک منتقل کرنے کا فیصلہ حکام کے ضروری اقتامات انٹرنیشنل فور پاس کی ٹیم کی سفاری پارک آمد ہتھنی کے لیے مختص جگہوں کا معاینہ سفاری پارک کو مدھوبالہ کے لیے موضوع اور محفوظ قرار دیا رحیم یار خان کچھے میں آپریشن پولس کی پیش قدمی دلانی گینگ کے خلاف بڑی ٹارگیٹڈ کارروائی فارنگ کا شدید تبادلہ آٹھ ڈاکو گرفتار بھاری مختار میں اس لحہ برامد آپریشن میں اب تک تین ڈاکو حلاق اٹھائیس سے زائد گرفتار ہو چکے دبئی میں سہرائی زمین کا ایک ٹکڑا ارب و روپے میں فروخت جمعیرہ بے آئی لینڈ میں واقع پلوٹ کا رقبہ چوبیس ہزار پانچ سو سکوئر فٹ ہے برطانوی فیشن ڈیزائنر عمر کامانی نے گمنام شخص کو پلوٹ نو ارب روپے میں فروخت کیا کینیا میں اشتبائی قبروں سے ملنے والی لاشوں کی تعداد نواسی ہو گئی مذہبی پیشوانف آقاکشی کی ترغیب دی جس سے ہلاکتیں ہوئیں مزید لاشوں کی تلاش کے لیے مختلف مقامات پر کھدائی مرنے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل رس کی حکام نے چونتیس افراد کو مرنے سے بچا لیا اسپتال منتقل سودان میں خون ریز خانہ جنگی جاری خرطوں میں ناشنل پبلک لیبورٹری پر جنگ جون کا قبضہ لیبورٹری میں خسرہ اور حیزہ کے جرسوں میں موجود ہیں جو غیر محفوظ ہو سکتے ہیں عالمی ادارہ صحت میں صورتحال خطرنا قرار دے دی لڑائی کے باعث ماہرین کی لیبورٹری تک رسائی مشکل ہو گئی اور پاکستان اور نیوزلنڈ کے درمیان ٹی ٹونٹی کے بعد ون ڈے سیریز کا مارکہ ٹروفی کی رونمائی آج ہوگی دونوں کپتان بابر آزم اور ٹام لیتھم شرکت کریں گے پہلا ایک روزہ میچ جمعے رات کو راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیو میں شیڈیول سیریز کے دو میچ راولپنڈی تین کراچی میں کھیلے جائیں گے موسیقی 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 موسیقی